ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں آج جو بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں جب ہم اس کے اختتام کو پہنچیں گے تو آپ بہت حیران ہو جائیں گے شاید حیران ہونا چھوٹا لفظ ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جی دوستو امریکہ میں ایک کپل تھا جب وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ چلو کچھ سال خدا کی خدمت کو دیتے ہیں دوستو انہوں نے اپنے چرچ میں اپلیکیشن فل کی کہ ہمیں دنیا میں کہیں پہ بھی خدمت کے لیے بھیجا جائیں لیکن اس کے نیچے انہوں نے ایک نوٹ لکھ دیا کہ ہمیں کسی ٹھنڈے علاقے میں نہ بھیجا جائیں دوستو تین ماہ کے بعد چرچ کی طرف سے ایک لیٹر آیا اور جو علاقہ ان کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ روس کا صوبہ سائیبیریا تھا اور سائیبیریا کا ایک بہت ہی تھنڈا علاقہ دوستو اس کپل نے جانے سے انکار کر دیا اگلے سال پھر انہوں نے اپلیکیشن فل کی اور اس کے نیچے وہی نوٹ لکھا کہ ہمیں دنیا میں کہیں پہ بھی خدمت پہ بھیج دیں لیکن کسی ٹھنڈے علاقے میں نہ بھیجیے گا دوستو اس پار پھر جب انہوں نے لیٹر کھولا تو وہی علاقہ نکلا سائیبیریا دوستو ان کے دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ چرچ کے لیڈرز جو ہیں وہ بڑی دعا اور غور و حوز کے بعد جو ہے علاقہ منتخب کرتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے آپ چلے جائیں لیکن اس کپل نے پھر انکار کر دیا دوستو پھر اگلے سال یعنی کہ تیسرے سال انہوں نے اپلیکیشن فل کی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یہ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں تھنڈے علاقے میں نہ بھیجا جائے باقی دنیا میں کہیں پر بھی بھیج دیا جائے دوستو اس پار جب انہوں نے لیٹر کھولا تو پھر وہی علاقہ نکلا دوستو اور رشتہ داروں کے کہنے پر کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یہ لوگ تیار ہوئے اور روس چلے گئے دوستو سائی بیریہ کا وہ علاقہ جہاں پہ یہ پہنچے وہاں پر تقریباً چار چار فٹ برف پڑی ہوئی تھی دور دور کہیں کہیں پہ مکانہ تھے سکول بند یونیورسٹیاں بند یہ سوچنے لگے کہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے کیا یہ واقعی خدا نے بلایا ہے یا ہم نے جذباتی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے یہ اتنے پریشان ہوئے کہ ان میاں بیوی میں کئی بار جھگڑا بھی ہو گیا دوستو انہوں نے روس سے واپس امریکہ آنے کا پروگرام بنا لیا لیکن ایک دن پہلے انہیں پتا چلا کہ یہاں قریب ہی ایک جیل ہے جہاں پر بہت سارے قیدی عمر قید کاٹ رہے ہیں اور بہت سارے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں ان قیدیوں کو خدا کے کلام کی حاصلے کی معافی کی اور توبہ کی ضرورت ہے چلو آپ پھر اسی جیل میں کام کرتے ہیں لیکن دوستو جب یہ اس جیل میں پہنچے تو ایک اور سمسیاں کھڑی ہو گئی کہ وہاں پر سارے روسی زبان بولتے تھے اور ان کو صرف امریکن انگلیش آتی تھی اب یہ ان کو کیسے سکھائیں گے ایک بار پھر انتہائی مایوس ہو کر یہ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آگئے دوستو اگلے دن انہیں جیل کی طرف سے کال محصول ہوئی کہ وہاں پہ ایک لڑکا ہے جو انگریزی بولتا ہے وہ ان کی مدد کر سکتا ہے دوستو اگلے دن یہ بڑی خوشی خوشی جیل میں پہنچے اور ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے تھے وہاں پہ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس پر شیشہ لگا ہوا تھا اور دوسری طرف اس قیدی کو بھولایا گیا جس کو یہ دیکھ سکتے تھے اور کھڑکی کے چھوٹے سے سوراک سے اس کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے تھے دوستو اس قیدی کے لمبے لمبے بال بڑی بڑی داڑی بڑی بڑی موچھیں ایسا لگتا تھا کہ کئی سالوں سے اس نے شیو نہیں کی دوستو جب انہوں نے اس سے بات کرنا شروع کی تو جانتے ہیں کہ اس قبل کو کیا پتا چلا انہیں پتا چلا کہ یہ قیدی ان کا اپنا بیٹا ہے جو پندرانک سال پہلے امریکہ سے فوٹوگرفی کے چکر میں نکلا تھا اور اس کے بعد کبھی واپس نہ آیا اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ مر گیا ہے جی ہاں دوستو ان کا بیٹا ایک فوٹوگرفر تھا وہ گھر سے نکلا تھا کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر جائے گا تصاویر کھینچے گا لیکن جب وہ روس میں پہنچا تو وہ وہاں پہ بھی مختلف مقامات پر تصاویر لے رہا تھا روسی حکومت کو شک ہوا کہ یہ شاید ایک امریکی جاسوس ہے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا اور جیل میں بند کر دیا اور اس دن ان کو اپنا بیٹا مل گیا دوستو یہ کہانی نہیں ہے یہ ایک سچی کہانی ہے سچا واقع ہے دوستو ویسے تو اس کہانی سے کئی پیغامات نکلتے ہیں لیکن میں صرف دو باتیں کروں ہوں کہ جب آپ خدا کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے تھنڈ ہو بارش ہو گرمی ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو وہ آپ کا خیال رکھتا ہے اور دوسری بات کہ جب آپ خدا سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ اپنے وقت پر اپنے طریقے سے جواب دیتا ہے